اسلام علیکم my youtube viewers کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اس سے related ایک بہت ہی زبردست سی ریسپی آج بنا رہی ہوں کیمہ تو ہر کوئی بنانا جانتا ہے مگر آپ ایک بار میری ریسپی کو فالو کر کے یہ کھڑا مسالہ کیمہ ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کی سب نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی پتیلے میں ایک کپ آئل ڈالیں اور اس میں دو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ حامل کریں پھر اسے فرائے کر لیں جب لہسن اور ادرک گولڈن براؤن ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں پانی شامل کر کے اس میں تین عدد بڑی علائچی ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک انچ کا ٹکڑا دارچینی ڈال کر پکنے دیں جب ہلکا سا فرائے ہو جائے اور اس میں خوشبو آنے لگے تو چھے سے سات عدد ثابت لال مرچ اور کڑی پتہ شامل کریں ان سب مسالوں کو کٹھا فرائے کر لیں اور اس میں ڈیڑھ کلو کیمہ شامل کر کے اس میں آدھا جگ پانی ڈالیں اور اس میں ہسپے ذائقہ نمک شامل کریں پھر اسے کور کر کر گلنے کے لئے رکھتے ہیں پھر اس میں ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ایک ٹی سپون حلدی شامل کر کے مزید پانی اٹ کریں اور اسے کور کر دیں اور گلنے کے لئے رکھتے ہیں جب کیمہ اچھی طرح گل جائے تو اس میں ایک کپ دہی شامل کریں اور کیمہ کو اچھی طرح بھون لیں پھر اس میں چاپ کیا ہوا ایک پیالی پیاز شامل کریں میں پیاز اس میں تھوڑا سا بھونوں گی کچھا پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں کچھے پیاز سے اسٹامک میں ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے میں اسے تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس میں کچھا پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں چوپ کیا ہوا جب کیمے کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح بھول لیں تو اسے تھوڑا سا دم لگا دیں تاکہ پیاز کا پانی ڈرائے ہو جائے اور اسے حضم کرنا آسان ہو ایک فرائی پین میں ایک پیالی کیمہ لیں اور اس میں ایک ٹوماٹر بیچ کے بغیر چوپ کٹا ہوا شامل کریں پھر اس میں تین سے چار عدد کٹی ہوئی ہری میرچائٹ کریں اور ادرہ کا ایک انچ ٹکڑا جولین کٹنگ میں شامل کریں تو لیجئے ویورز مزیدار کھڑا مسالہ کیمہ تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک کمنڈ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اپساندہ ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ